سلوات سارے ملکے باوازِ بلانتے ہیں سلوات عظیم عبادت ہے باجماعت ہو کے سارے ملکے باوازِ بلانتے ہیں سلوات پڑھو اللہ علیہ وسلم باغ جنت پر کھڑی دیکھ ریاں جنابِ زہرہ بسم اللہ بائی جان باغ جنت پر کھڑی دیکھ ریاں جنابِ زہرہ کون آتا ہے میرے لال کو پرسہ دینے پاک اندہ پاک ذکر شکر ہے جتے جتے میری عواز پہنچ رہی ہے پڑھنا آلے اندر تشریف لے نعرہِ تکبیر اللہ اکبار خالقے کرنا دہ بڑا عظیم بلاند نام ہے جڑے علی جے بادشاہ دہ بھی خالق ہے بلاند نام چاہو نعرہِ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری کیا بات ہے سونی جی سلوات بابا سے بلاند صداد غیرِ صداد اور اجازت لے کے اپنی عشق دی نماز پڑھنا چاہنا زاکر صاحب بھائی جان لیڑے سید بیٹھے ہو خصوص سنا دی دعا علی منا چاہنا اتھے آوندہی ہوئے جڑا حلالی ہوئے توجہ پھر میں سنا میں بھلا بڑی عظمت ہے اس گھرانے دی بڑی شان ہے اے اتنے لاجپال ہیں اتنے کریم ہیں اے اتنے سخی ہیں بھائی جان اے حسیت نہیں میندے فقدنیت میندے ہیں توجہ ہے نا جناب اسم اللہ بھائی جان علی وہ اسم آزم ہے جتھے کائنات دی بلندی ختم ہو جوئے اتھاں علی دی بلندی شروع تھی اگر موترہ میرے پیر مرشد سونا فضائل پڑے میں بھی چاند میں نے جناب دی نظر کرنا چاہنا جاز آتا ہے نا کبلا سید و دعا میں ویسی لوگا ایک بہن کو پوچھے ہوئے جو نماز کس دی پڑھ دیں ہاں توجہ کر سونا میں مولا لوگاں لسے جو نماز اللہ دی ہے نام مولا بولنے فقط ایک جملہ کس دی نماز ہے اللہ دی روزہ کس دا ہے اللہ دا یہ لگا لے نا سرکار پوڑ بندے ایک بہن کو پوچھ دیں جو اللہ کو سجدہ کریندہ ہے کدہ تو اللہ ڈٹھا ہے توجہ آؤ بسم اللہ کدہ اللہ ڈٹھا ہے بھائی جان کس ہے توجہ میرے پاس ہے اجازت ہے کبلا بسم اللہ میرے بھائی تو شریف لے آئے کسے اینیہ کھیا جو اصلا اللہ دی عبادت کر دے ہاں اصلا اللہ ڈٹھا ہے توجہ ہر بندہ بہی جانعیہ سوال کریندہ رہی سوال کیتا ہے جواب نہیں ملیا جواب نہیں ملیا لوگاں دن آؤ ہاں ممبر رسولتے توجہ علی بیٹھے ہیں کیا بات ہے ممبر رسولتے علی بیٹھے ہیں وہ جو ایک ٹائم ایچ ایک ہزار نوافل ادا کر دے ہیں میرے تو پہنا کبلا صاحب بھی فرمان دے پہن ایک ہزار بھائی جان نقد نوافل پڑھ دے ہیں آؤ اونا نو جا کے پوچھئے اونا اللہ ڈٹھائے توجہ ہے نا جناب دی بے گوری نہیں کر رہی نام ملہ بھائی جانے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئین کوفے علی بادشاہ کوفے دے نوری ممبر تے جلوہ فروز ہیں توجہ ہوگی نوری ممبر تے جلوہ فروز ہیں بابا جی بسم اللہ کرنا تبلیغ دین فرمارن اے ٹولا ٹردہ ٹردہ علی بادشاہ دے سامنے آکے ہاتھ جوڑ کے یا ایلی اصحا سب کو پوچھے جو نماز کس دی پڑھ دے ہو اللہ دی بسم اللہ کرنا اصحا پوچھے جو اللہ ڈٹھائے کسے اصحا اے نہیں ہے کسے کو لوں اصحا جواب نہیں لیا کسے سانو اے نہیں ہے کھا جو اللہ اصحا وے کھا ہے توجہ فرمیسو آخری جملہ دے یا ایلی اصحا سوال اللہ کیا ہے دسو توسہ جو اتنی ہے نبادہ پڑھ دے ہو تو وجہ فرمیسو آخری توسہ کدھا اللہ ڈٹھائے بھائی جان کلائی کائنات دا بادشاہ بھائی جان علی بادشاہ حسنین شریفین دا پاک بابا دلہ متحر ہوئن بھائی جان ممبر رسولت بیٹھے ہیں انہاں بندیاں دے بخاطب ہوں کے فرمیدے ہیں پاک لو جھلے ہو تو انہوں پتہ نہیں ہے توسہ پوچھ دے رہے ہو اوہ ہورن میں علیہ میں علی میں میرے رسولتے کھڑ کے آنڈا بیٹھا ہاں میں اوہ دو تائیں سجدہ ہی نہیں کردہ جدہ تائیں اللہ نو ویکھنا لما ہائی دری اوہ دو تائیں سجدہ کردہ ہی نہیں تو جو فرمیسو بسم اللہ جدہ تائیں اللہ نو کتنی ہستی ہے لوگ جلے پاگل ہیں انہوں پتہ نہیں جو عظمت کیا ہے علی بادشاہ ساری زندگی جڑی ظاہری زندگی زاکر صاحب تعید فرمیسن بھائی دان تشریف رکھو آئے جڑی ظاہری زندگی میرے مولا دی تری سالہ ہے توجہ ہے نا جناب دی تری سالہ توجہ فرمیسو نام مولا تری سالہ زندگی جڑے سید بیٹھے ہو اجازت مانگے جملہ اکھنے چاہنا تری سالہ زندگی علی بادشاہ نے قدان فخر کیتا ہی نہیں پس ملہ گرہ قدان فخر اے آج کل دی ویڈی پی ہوندی یہ ویڈیو قرآن دی قسم ہے ایک ایک لفظہ تمہیں دا رہا ممر رسول تھے کھڑ کے ادنا جہا نوکر گزاگر جناب یہ جو لیے چیک جملہ پڑھا پچھاونا چاہنا اے دنیا داری ہے تُساں میرے تو بہتر جان دے ہو آج کل دا انسان دو چار نمازہ پڑھ لئے دو چار روزے رکھ لئے نو تقبر کار بیٹھے یہ دکا لے نا جی بسم اللہ جو میں بہت بڑا ہاں بڑا متقی ہاں نماز دی ہاں پریدگار ہاں کائنات دا بادشاہ ہو ہے بھائی جان جیس نے اپنی تری سٹھ سالہ زندگی ظاہری زندگی ہے مولا دی تری سٹھ سالہ زندگی قدم فخر لاکر سیکل صاحب قدم کیتا ہی نہیں بھائی جان علی کابچہ آئین وادوی فخر نہیں کیتا توجہو علی کابچہ آئین وادوی فخر نہیں کیتا علی بادشاہ رسول دی ہتھا دی آئین توجہو فخر نہیں کیتا علی بادشاہ جیسے رسول دی ہتھا دی آئین پاک رسول فرمیدن یا علی آج کچھ سنا کیا باتیں علی فرمیدنی یا رسول اللہ کیا سنا مہا قرآن سنا مہا زبور سنا مہا انجیل سنا مہا رات سنا ہوا کیا بات ہے تو اڈے میار دی بسم اللہ بسم اللہ کرام فخر نہیں کیتا بھائی جان علی بات شاکابے چائن فخر نہیں کیتا رسول دیتا دیائن فخر نہیں کیتا ایک ٹائم اچھ ایک ہزار رکات نفل پڑے فخر نہیں کیتا ایک ٹائم اچھ چالی بندے اندکار کھانا کھا دائے فخر نہیں کیتا کیا بات ہے ہی آرت وادے میار دی ہائے دری پاک بی بی متحرہ عبدہ ساجدہ سینڈ جی اولا الامر زوجہ ملی علی فخر نہیں کیتا توجہ وہاں پاسے علی دا فخر پڑھنا چاہنا جو علی فخر کیتا کیتا ہے توجہ ہاں جناب بسم اللہ پاک بی بی متحرہ عبدہ ساجدہ سینڈ علی بادشاہ دی زوجہ ملی فخر نہیں کیتا نبیہ دا سلطان علی بادشاہ دا سہرہ بڑھے بھائی جان فخر نہیں کیتا علی بادشاہ دو حسنین شریفین دے پاک بچڑے بھائی جان جوانے دے سردار ملین علی فخر نہیں کیتا بھائی جان علی فخر کدہ کیتے بس دے نبیہ پاک علی بادشاہ بھائی جان سجلچ سارے دے آسمان دے پاسے وے کے فرمینین یا الہی منو اونا دے فخر اتنا کوئی نہیں ہے جتنے میرے رتبے تو بداہین منو فطر اتنا فخر ہے کہ تو میرا ربے کہ تو میرا رب ہے اے وئی لوگ جلے ہوئے بیٹھیں ایک سلوات پڑھو نو سیدی ذات تے کبلہ صاحب بدلہ شرازی بادشاہ انہوں نے جملہ دی تیج پہ کرنا اگر علی بادشاہ رب نو سجدہ نہ کرنا شپیا خزانہ ہے نا مخفی خزانہ ہے اینا اے سنو اجاگر کرنا نالا اوہے بارہ تے چودہ ہیں بولیا کرو نامے ملا فضائل علی شریف ضروری ہے غور پا میں کچھ سمجھنا سور پر علی دی ولایتنو سمجھ علی دی ولایتنو سمجھ اگر تیرے ذہنے چھو علی دی ولایت آگئی بھائی جان علی دی ولا آگئی محبت آگئی تیرے بھائی جان تیرے پتہ لگ ویسی جو علی کی عظمت نمالک ہے ایک مندہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کولا ہے سلوات پڑھو پاک ذات باو جی آخری جملہ فضائل علی دی تو جہاں نا اجازت ہے نا کبلا آگئے بھائی جنات سے چھوڑے حقیل نہیں غریب ہے ہی مسکیل نہیں سامنے مولا بکھا ہاں پیاسا ہاں تسا ہاں میری ساری ذاکری ایک پاسے اے آخری جملہ ستر جناب دی جھولی ہے پوچھا بنا چاہنا اے ذہن جناب نے اے کڑنا نہیں میری گال ساری زندگی تیام قیامت تک میرے ملانگدی گالی آدھ رکھنی ہے تو بچو ہے نا جناب دی آپ نہیں فرما رہا آپ نے گال نہیں فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام جناب اسلام بنا چاہنا بندہ اے مولا غریب اہاں بکھا ہاں تسا ہاں دعا فرماؤ جو کہنادی دولت منہ مل بنجی توجہ فرماسو بائی جان ملک صاحب بسم اللہ کہنادی دولت بکھایں تسا ہاں جی مولا مومنیں جی مولا الحمدللہ بادشاہ ان امام جعفر صادق علیہ السلام فرمیندے ہیں آپ بندے خدا غریب ہیں تسا ہاں بکھایں مومن بھی ہیں اے ڈسا علی دی ولایت رکھ دائیں توجہ آخری جمعہ بسم اللہ علی دی ولایت رکھ دائیں بہی جان قدمہ دے جہنے مولا دے نوکر حج وڑ کے دے مولا الحمدللہ بہی جان کہناد دبادشاہ پر فیمیندن اگر تو مومن بھی ہیں بکھایں تسایں دنیا دی دولت چاندہ ہے تو میں کریم دے نو اکھڑا چاندہ اگر میرے نل سودا کرنا چاہتا ہے علی دی ولایت میں نوجہ دے دنیا دے خزانے تینو عطاکار چھوڑ سا کیا بات ہے کیا بات ہے توڑی میار دے آج کل دا انسان ہوں بسم اللہ آج کل دا انسان ہوں دا دنیا دی دولت مولا دے چھوڑو علی دی ولایت چھوڑو قرآن دی قسمہ مہمبر رسول تے کھڑ کے آنڈا بھٹھائیں ایک جملہ میری یہ یاد رکھے قیامت تک یاد رکھے بھائی جان قدمہ دے جھڑے مولا دنو کر ہاتھ جوڑ کے دنے مولا اے تس قبول ہے اے بخ قبول ہے میں غریب سڑالے سا پر آلی دی ولایت دسودا نہ کر سا ایک سلوات سونے جی بابا بس ایک جملہ مسائف دے جہازت لائے کے نیوٹی مکمل ہو جائے کوئی زاکری نہیں کوئی زاکری دعوانے دعا واسطے ملک صاحب دی مولا یاتی کرے بڑا ناز میں ممبر دا بھی درجہ ہندے انہ چا محبت ہوئے تھے اسا جے مسکین لوگ بھی پڑھ لیں دے توجہ ہے نا جناب شفقت ہے محبت دی صداد بس عشق ہے جنون ہے عشق دی نماز ہے بس ایا کو جا کھنا چاہنا شریفو غیر تمندو میرے وطن دے غیر تمند شریفو ایا کو جا آکھنا چاہنا جدے برا نہیں ہند انہوں گھارا کے مارے آئے ہائے ہائے صدقے بن جاہاں صدقے میں بس ملا کرا جہندے بھیرا کوئی نہ ہند انہوں گھارا کے مارے آئی جہندے ٹھاراں بھیرا ہیں انہوں بزاراں تے درباراں چھ مار دے ذو اللہ مدی ہاتھ نہیں موق گئی میں بسم اللہ کریں جو سید بیٹھے میں ماف کرے توڑی کنیز دا پوتران اوکھا جملہ آگے بس دعا واس دے کربلاج مہجن ہر نبی آکے حسین دا شکریہ دا کیتے صدقے بن جاہاں حسین دی زباری کیتیس بسم اللہ بھائی جان حسین دا شکریہ سارے نبی کیتے قرآن دی قسم ہے نبی دے ذہن چائے میرے پیارے حسین ہر کوئی آکے تیرا شکریہ ادا کریں دے کدہ تم ہی کسے دا شکریہ ادا کیتے بسم اللہ کر رہاں بسم اللہ کر بھائی جان میرے مولا دی قبر پھٹی کمر توڑے بار آکے رو کہیں دے نانا ہر کوئی نبی میں حسین دا شکریہ ادا کریں تو میں اس بی بی دا شکریہ ادا کرنا جہ نے میں کوئی زندہ کیتے ہیں آئے 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 اس بین دا شکریہ ادا کرنا جہیں بہدارہ دربارہ بسم اللہ کرنا کوئی ایسی کائنات جو بین ہے جڑی سکے ویر دی لاشتے آوے رسیاں پا کے آوے آئے آئے آخری جمعہ مکمل نہیں بس دو یہ چار منٹ کہیں آج بھائی جان ایسی بین ہے جڑی سکے ویر دی لاشتے اپنے ویر دے قاتلوں کو لو پوچھ کے آوے میں بسم اللہ کرنا ہاتھ نہیں مگ گئی میں بسم اللہ کرنا مولا تردین دے بینی دے پڑھ دے سوڑا استقبال کی تن بھائی جان ایا میری سین اٹھ او ملین محمل اصان سیدہ تو ڈر کے پڑھ دے قرآن دی قسم او اٹھ ملین جنہ اٹھا تے مرد سوار نہ ہو سکتے میں بسم اللہ کرنا ماتم کرنا ترے مذہب جو ماتم جائز وہ اٹھ ملین جنہ اٹھا تے مرد سوار نہ ہو سکتے ایس شمر ملون دا دیلہا جو علی دیا دیا دی توہین ہو سی قرآن دی قسم ہے ممبر رسول تے کھڑا میری پاک سین شفاعت نہ کرے جو میں جو اوٹ سامنے آئے نا جوڑے قدیمی عزادار بیٹھے ہو جوڑے ماتمی خصوصاً بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو معاف کرے توہڑے ماتم دے دادہ جملہ پڑھنا چاہنا اوٹ بائی جان ملک صاحب سامنے آئے نا جس میلے علی دیا دیا دے میں بسم اللہ کران قرآن دی قسم کربلاج کیا مدہ منظر ہا میری سین ایک کمی نہ آدھا بیٹھے ہون توہین رسالت ہو سی توہین علی ہو سی علی دیا 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 توہین ہو ہو سی قرآن دی قسم سید بیٹھے میں کو معاف کرے جو میں جو اوٹ علی دیا 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 سامنے آئے نا اٹھا اپنے آپ گوڑیاں لاؤنے یہ شروع کی تھی میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران قرآن دی قسم پہلی بی بی اے جنہوں جانور بھی اترام کی تے قرآن دی قسم جانور اپنی بولی چھ بول کنے علی دی دی نہیں سن جاتا توہ مسلمان نہ نہیں سن جاتا ماتم کارنا تیر مذہب جو ماتم جائز نہیں سن جاتا توہ مسلمان نہ نہیں سن جاتا اساں تے جان دیا توہ علی دی وڈی دیئے توہین کا نا شاہ مگئی ہوئے بسم اللہ کران توہین جڑی بابت سامنے اچھا قرآن نہ پڑ دی بھائی جان اوکھی ہیں سوار تھے یہ آخر جملہ اتھا جدہ گزرین بھرا دی مقتل گائے چھو بیکو ممبر رسول لی قسم علی دیئے دیئے اٹھن دے بہن دے انتظار نہیں کیتا ہوئے ہوئے صدقے بن جا جن پہ یہ علی دی دی جو میں کربلا چلی اکبر گھوڑے دی زین تو جنے آہا میں آن داؤ مرد جوان ہے اے دے علی دی دیئے مصدور ہے پس سے گردن ہاتھ بدے ہویا تو اٹھ روکے ہیں علی دی دی مسوس نہ کریں آپنی مرضی نہ لتھے ہو یا میری ندانی نہ لتھے ہو تے علی دی دی تلییاں بھائی جان زمین تا لگیا تو روکے ہیں یہ کربلا چلی میرا بھی اپنی مرضی نہ لتھا میں بسم اللہ کر آہ بھائی جان ٹور دیئے ایک ایک قدم چاہن دیئے نو نو باری جھن دیئے میں بسم اللہ کر آہ آ گئی ہے ویر دی لاش تے اٹھا آئی بھائی جان جتھے ویر دی لاش ہی پتھران دے تیران دا دے رہی میں بسم اللہ کر آہ جتھے لتھا اٹھا کٹھا نہیں جتھے کٹھا اٹھے دفن نہیں قرآن دی قسمیں وین دیئے برا دی لاش کتھائیں جو بھین چھوٹی بھین داما کو جکی جیتی ہے علی دی دی رونا سامڑے وے تیران دے پتھران دا دے رہے ہائے میں بسم اللہ کر آہ اتھا میرے ویر حسین دی لاش بھائی جان آئیے میری سین پس سے گردن ہاتھ بدے ان جڑے سید بیٹھے ماف کرے بھائی جان جھن پہ یہ ویر دی لاش دے جو میں قرآن جھن دے بھائی جان ویر دی اوکھے پتھر تیر ہٹائے میری سین دے کپڑے آن دا رنگ تبدیل تھی گیا ہائے ہائے میں بسم اللہ کر آہ میں بسم اللہ بھرا دی لاش برامد ہوئی ہے تڑپ گئی ہے میری سین دیکھیں دی حسین شام دی کیدن دا سلام ہوئی میں بسم اللہ کر آہ آخری جملہ شام دی کیدن دا سلام ہوئی میرے آقا دی بھائی جان لاش تڑپیئے میرے آقا دی اوک بلان دوئیے کپیوئی رنگ جو آواز آئیے تیرے تو پہلا محمد بھی آگیا بسم اللہ کر آہ میرا نانا محمد بھی آگیا تیرے تو پہلا میرا بابا علی بھی آگیا میرا ویر حسن عمیر بھی آگیا میرا بابا علی بھی آگیا تو دیر تو بعد کیوں آئیے وہ سوالے میری سین رننیے تبیر دی لاش تڑپیئے درو کیا دیئے ناراض نہ تھی اٹھی بین کو مل میں بسم اللہ کر آہ ناراض نہ تھی اٹھی بین کو مل جتے جتے ہیں چان زہرادہ برمحمد و آل محمد صلوات زاکر اہل بیت جناب تجمل حسین بجار تشریف فرما ہے ان سے پہلے سید محسن علی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ایک دو اعلان سمات فرما لیں انشاءاللہ ان کے بعد نواب عارف حسین صاحب وہ ممبر پہ تشریف لائیں گے سید تجمل حسین شاہ صاحب کے بعد وہ پڑھیں گے سید محسن علی کے بعد انشاءاللہ تجمل حسین آپ بجار ان کے بعد انشاءاللہ نواب عارف حسین یہ اعلان یہی کا ہے ایک سو تین چک کا یہ ذرا آپ سمات فرما لیں کل صحف اللہ بھٹی صاحب کی والدہ محترمہ کے حسال سواب کے لیے رکھی گئی ہے ان کے گھر میں مجلس بارہ بجے دن انشاءاللہ صحف اللہ بھٹی صاحب کے گھر میں مجلس ازارہ کی گئی ہے جس میں اہل سنت کے سبزادہ پیر سید شعیب شاہ نواز آف نوانکوٹ پنڈی بھٹیاں اور شاعر اہل بیت یہ بھی اہل سنت ہیں جناب کاشف علی نول آف چنیوٹ اور مولانا غلام رضا صاحب آف جوراباد یہ انشاءاللہ سارے خطاب فرمائیں گے اور مجلس ازارہ چوبیس سفر چک نمبر ایک سو یارہ جنوبی یہی پہ انشاءاللہ ایک سو یارہ جنوبی میں مجلس ازارہ گی جس میں ملک کے چند نامبر زاکرین کے علاوہ حبیب رضا جنوی عباس رضا جنوی اور مولانا عبال حسن آف لاہور یہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے